ڈرامے سیریل جانسار کی اگلی کسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نوشیروان کو یہ خوشی ملتی ہے کہ وہ باپ بنے والا ہے لیکن وہ بلکل بھی خوش نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خوش قبری ملنے کے بعد بھی نوشیروان خوش نہیں ہوتا اور ناربل بیہیو کرتا ہے دعا کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوتی ہے اور نوشیروان ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں باہر تو دوسری جانب کشوالا دعا کو مبارک بات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنا پلان پورا کر لوگی اتنی جلدی لیکن یہ ناربل بیہیو کرتا ہے دعا تمہیں اپنی زندگی سے نہ نکالے اور تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے اور ڈاکٹر کو بھی تم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا منہ اتنی جلدی خوش قبری کیسے آ سکتی ہے دعا کہتی ہے کہ یہ میرا کوئی پلان نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ مل کر کوئی پلاننگ کی ہے نہ ہی میں نے کوئی کھیل کھیلہ ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قبری ہے کشمالہ یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں ختم کر دوں گی دعا غصے سے کہتی ہے کہ خبردار اگر تم نے میرے بچے کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بابی ہو اس موقع پر نوشیوان دوارہ آتا ہے اور دعا سے نرازگی کا اظہار کرتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ اتنی بڑی خوش قبری کے بعد بھی آپ خوش نہیں ہیں تو نوشیوان کہتا ہے کہ تمہیں کیا تم نے تو مجھے چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم سرفراز کے پاس چلی جاؤ اور اس بچی کو کوئی نام ہی نہ ملے دعا کہتی ہے کہ قبردار میں کیوں سرفراز کے پاس جاؤں گی میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور ہم دونوں مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے تو نوشیوان کہتا ہے کہ تم مجھ سے ہمیشہ کر رہی ہو اور تمہارے دل میں ابھی بھی سرفراز کے لیے جانا ہے باب اسے میں کہتی ہے کہ آپ کیسے میرے کردار پر شوق کر سکتے ہیں وہ میرا ماضی کی گلتی تھی اور میں آج بھی اس پہ شرمندہ ہوں